جتنے بچار اپنی زندگی ملاتے ہیں اتنی ہی جوتس چلتی چلی جاتی ہے جوتس بچاروں کا بھی گیان ہے آپ کیا سوچتے ہیں وہ جوتس سے پتا چلتا ہے کیا کریں گے وہ جوتس سے پتا چلتا ہے یہ آپ کی بھاگے کنڈلی ہوتی ہے اسی سنکرام میں ہم آج آپ کو جان کری دیں گے اگر آپ کی چندرمہ کی مہدسہ چل لیے اور گروہ کی انتردسہ چل لیے دونوں گرہ بہت سندر ہیں ایک دوسرے کے متر ہیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور لگن آپ کی دھنو ہیں تو کیا ہوگا دنوں لگن والو یہاں پر انتردسہ کا سوامی سوہم لگنیس ہو جاتا ہے برسپتی یہاں سوہم لگنیس ہے اور چندرمہ یہاں اسٹمیس ہے ویسے تو چندرمہ کو اور سوری کو اسٹمیس ہونے کا دوست نہیں لگتا یہ مارکیس نہیں بنتے ہیں لیکن پھر بھی اگر اسٹمیس کی جمعے والی ہے تو اس کی انتردسہ کسی ایک رہے کی آئے گی تو اس سمیں یہ مارکیس ہو جاتے ہیں آپ کا چندرمہ کہیں پر بھی بیٹھا ہے لگن میں گروہ بیٹھا ہے تو یہاں پر ہنس نام کا راجوگ بنتا ہے اور یہ راجوگ بہت ہی پربل راجوگ میں کاؤنٹ ہوتا ہے ایسے ہنس نام کے راجوگ میں آدمی کے پاس سکسادنوں کی کمی نہیں رہتی بھومی جا جاد مکان کی کمی نہیں رہتی ہے من سم من جبردست ہوتا ہے اس سمیں اگر آدمی چناب لڑتا ہے تو کامیابی ملتی ہے کوئی بیزنس کرتا ہے تو کامیابی ملتی ہے اگر آپ مکان کوٹھی بنگلہ لینا چاہتے تو کامیابی ملتی ہے یہ آپ کے لئے بہت سندر بقت رہے گا ہاں چندرمہ کے کہیں نیچ کا بیٹھا ہوا ہے تو تھوڑی اڑچنوں کے ساتھ کام ہوں گے لیکن کام ضرور ہوں گے اسی کے جسٹ الٹا اگر آپ کا برسپتی نیچ ہو کر کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ لڑکیوں کے لئے تو اچھا نہیں ہے کیونکہ آپ بیویک جیبن کو یہ خراب کر دیتا ہے یہ پتی کا کارک ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کے مان سممان پرتشت خواہ میں کئی نہ کئی کمی آ جاتی ہے اسی پرکار سے اگر تیسرے باب میں برسپتی بیٹھا ہوا ہے چندرمہ کی مادسہ ہے تو آپ کو بہت محنت سے کام کرنا پڑے گا محنت کریں گے تو سکسادن رجت ہوں گے محنت کریں گے تو آپ کا مان سممان میں بردی ہوگی سنگھنرس لگاتار جندگی میں بنا رہے گا آپ کا برسپتی سویراسی میں بیٹھا ہوا ہے تو بھی یہ ہنس نام کا محپرس راجوگ بناتا ہے اس راجوگ سے آدمی کمان سممان بڑھتا ہے سکسادن بڑھتے ہیں چناب جیتی جاتا ہے جنتہ کا بہت پیارا رہتا ہے لانڈلا رہتا ہے ایسے وقتی کچھ گلتیاں بھی کر دے تب بھی جنتہ اس کو بار بار مماف کرتی رہتی ہے اس قصدی میں پکراج نگاہ پہن سکتے ہیں اس کے پہننے سے آپ کو لاب ملے گا جمین جاجات سے لاب ملے گا ایک ایجنسیانس لے سکتے ہیں اس سے لاب ملے گا آپ کا برسپتی اگر پنچم باب میں بیٹھا ہوا ہے تو بھی بہت سندر ہے اپنے مطر منگل کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے جو کافی اچھا ہے سنتان کے لئے اچھا ہے آپ کے کیریئر کے لئے اچھا ہے آپ کے ایجوگسن کے لئے ہے آپ کا برسپتی اگر سستور آسنگ چھٹے باب میں بیٹھا ہے آسی میں بیوازستان پر بیٹھا ہوا ہے سستور آسی میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اپنے گھر کو دیکھتا ہے تو آپ کے خود کے لیے اچھا ہے لیکن یہ کسی لڑکی کی کنڈلی ہے اور برسپتی کے اوپر پاپ پر باب ہوا کسی پاپی گرہ کے درشتی ہوئی تو بیوائک جیون کوئی خراب کر دے گا اگر برسپتی اچھ ہو کر کے چندرما کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو اچھ گرہ آپ کا جس بھاپ کا سوامی ہیں اس بھاپ کے لیے یہ نیسر کے کھو جاتا ہے کہ انہیں کہ بہت اچھا نیوٹرل ہونے کے قرار اچھا پن نہیں کر پائے گا ہاں گیانی بہت اچھے رہیں گے آپ جو تھی بہت اچھے ہو سکتے آئیو بھی آپ کے اچھی رہے گی آپ کا برسپتی اگر باکستان پر بیٹھا ہوا ہے تو دھارمک یاترائیں ہوں گی آپ پچھلے جنم میں بھی دھارمک بکتی تھے اور اس جنم میں بھی آپ کا دھارم کا کام اچھا رہے گا دور دور کی یاترائیں کریں گے مندر بنوائیں گے اور ساتھ میں آپ کا بھاکستان دھارم کے چھترم ہوگا سکچا کے چھترم ہوگا اگر آپ جو تھی بننا چاہتے ہیں دھارمک کتھا کار بننا چاہتے ہیں یعنی آپ کہیں نہ کہیں بھاگوٹ کتھا کار بننا چاہتے ہیں رامتر رتمنس کے کتھا کار بننا چاہتے ہیں یا آپ کوئی بھی بدیالے بنوانا چاہتے ہیں مندر بنوانا چاہتے ہیں چکتسالے بنوانا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی کافی اچھا ہے آپ کا برسپتی کرم باب پر برسپتی کے کاراکستان بھی ہوتا ہے یہاں پر اگر یہاں برسپتی بیٹھا ہوا ہے اور بدھ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو یہاں آپ کو مان سمان تو بڑھائے گئے لیکن تھوڑی اڑ چنوں کے ساتھ کیونکہ سسترو گھر میں بیٹھا ہوا پلانٹ اپنی پونڈ کلاون کے انسار فل نہیں دے پاتا جو اس کا پونڈ بل ہونا چاہیے اس کے انسار فل نہیں دے پاتا ہے آپ کا برسپتی طولہ راسی لابستان پر بیٹھا ہوا ہے تو یہاں بریزوں سے لاب آپ کو ملے گا لیکن تھوڑی اڑچنے لگاتار بنی رہیں گے کیونکہ یہاں سکر کے ساتھ اس کی سستورتہ ہوتی ہے اور اگر آپ سسترو کے گھر میں بیٹھے ہوا ہیں تو نشطر طور پر آپ کو کہیں نہ کہیں نقصام کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کا برسپتی برسچک راسی میں برسچک راتی برحمد وڑی کی راسی ہوتی ہے اس راسی کے اندر اگر آپ کا موکش کے دوارے کی طرف چلے جائیں آپ وہ کام جندگی میں کریں گے خرچ والے کام کریں گے یعنی خرچ بھی کس طرح کے کریں گے دھارم کے آتراؤں پر جاغرن پر بندارج کے اوپر مندر پر بدیالے پر اسکول کالیج اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں دھرم سے جڑے ہوئے ان میں آپ کا بہت زیادہ خرچہ رہے گا اور ساتھ میں یہ دھیان رکھنا پڑے گا کہ منگل کے گھر میں برسپتی کا بیٹھنا منگل آکرامک چیزوں کا کارک ہوتا ہے آکرامک چیزوں کا کارک ہوتا ہے تو آپ ہتیارہ اوپر بھی کھرچے کر سکتے ہیں ایسے برسپتی جو بھی کھرچہ کرے گا وہ واسنہ پر یہ چیزوں میں آپ کا کھرچہ نہیں ہوگا یعنی جو بینا مطلب کی چیزوں میں لوگ کھرچہ کرتے ہیں جوا سٹھا لاتری ان سب چیزوں کا کھرچہ نہیں ہوگا سراؤں پر کھرچہ نہیں ہوگا آپ جو بلاسی چیز ہیں ان پر کھرچہ نہیں کر پائیں گے جہاں برسپتی آپ کا جیان کو اوپر خرچہ ہی کرے گا اور آپ کی جیان کی برتی بنی رہے گی درسکو یہ تھا دھنو لگن میں چندرمہ کی مادسہ اور برسپتی کی انتردسہ کا فن آپ بھی جاننا چاہتے ہیں اپنے بارے میں تو اپن ملے کر کے مل سکتے ہیں ہمارے ودیال میں ایڈمیسن اوپن ہے ایڈمیسن کے لیے آپ ہمیں سمپر کر سکتے ہیں درسکو ابھی سمیہ آپ سے آت لینے کا اگلے اپنے بارے میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لیے نمشکار درسکو کیا آپ کا کمپیٹر دوارہ بنایے گی جنم پتری پر سے وشواس اڑ گیا ہے جی ہاں میرا تو اڑ گیا ہے اب اس سمیہ سے کا سمادھان لے کر آئے ہیں جوتے شیرومنی ڈاکٹر ایچس راوچھی ڈاکٹر ایچس راوچھی ہمیں بنا کر دیں گے حس لکھے جنم پتری کا کیا آپ اپنے بچے کی پڑھائی کو لے کر چندت ہیں کہ وہ کونسی سٹریم لیں گے یا فیلڈ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے خود کے لیے نوکری اچھی ہوگی یا ویپار کیسا رہے گا آپ کا بھاگیا کیا آپ مانگلیگ ہیں کونسا ہوگا آپ کا لکھی نمبر دن ورن درشکو ڈاکٹر ایچس راوچھی دوارہ حس لکھے جنم پتری کے لیے ترند سمپر کیجئے ہمارے پانچ سال کا پون حس لکھے دویورن ہے اکیامان سو روپے اگلے دس سال کا دس ہزار روپے اگلے پندرہ سال کا پندرہ ہزار روپے وہ ہول لائف اکیس ہزار روپے اگر آپ بھی اپنے ہر مہینے ہر سال کی ہس لکھے جنم پتری کے بارے میں جاننا یا بنوانا چاہتے ہیں تو ترند سمپر کیجئے جی ہاں میری بیٹی کی کونڈلی کے بارے میں بھی سٹیک لکھا ہے میری کونڈلی میں بھی گرو جی نے ایک دم سٹیک لکھا ہے گرو جی نے میرے بارے میں بھی بہت سٹیک لکھا تھا جی ہاں میری کونڈلی میں بھی گرو جی نے یہ لکھا تھا کہ میں ایک ٹاپ کی ایس لوجر بنوں گی اور آج میں بن گئی ہمارا دللی کا پتہ ہے